السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سے لوگ خیریا سے ہوں گے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے بی رزاق انفو آج ایک کمنٹ بیس کوئشن ہے محمد ساکیب بھائی نے کمنٹ کر کے پوچھا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آرو پلانٹ میں او آر پی کی ویلیو ہائی ہو گئی ہے جس وجہ سے ہم نے اپنے ایس ایم بی ایس جو ہمارا کیمگل ہے اس کی ڈوز بڑھا دیا اب ڈوز بڑھانے سے کیا ہوئے ہمارے آگے کارٹریج فیلٹر گندے ہو رہے ہیں کارٹریج فیلٹر جلدی سے چوک ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی سلویشن بتائیں ہمیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہے اس کو نوٹوکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے او آر پی کی ویلیو او آر پی پہ بات کرتے ہیں او آر پی کی ویلیو کب بڑھتی ہے کب کم ہوتی ہے او آر پی کی ویلیو تب بڑھے گی جب آپ پیچھے کلورین کی ویلیو کو بڑھائیں گے مطلب راو وارٹر میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے راو وارٹر میں پیچھے ملٹی میڈیا میں کلورین کی ویلیو آپ نے بڑھائی بھی ہے جس ویسے او آر پی کی ویلیو زیادہ آ رہی ہے مطلب اگر آپ نے او ویلیو بڑھائی ہے تو کیوں بڑھائی ہے ٹھیک ہے مطلب بیکٹیریل گروہ زیادہ ہے تو آپ نے وہاں پہ کلورین کی ڈوز بڑھائی ہے کلورین کی ریزن کی ڈوز بڑھائیں گے تو ORP ویلیو بڑھے گی ٹھیک ہے ORP کی ویلیو بڑھ رہی ہے چلو ایک تو یہ ریزن ہو گیا سب سے پہہلے تو ORP کو آپ نے بڑھایا کیوں ہے وہاں سے آپ نے کالورین کی جو ڈوزنگ ہیں وہاں سے آپ نے اسے زیادہ کی ہے جس ویسے ORP کی ویلیو بڑھ ہی ہے ٹھیک ہے اگر تو ایکچوال میں کالورین اپنا ORP کی ویلیو بڑھ ہی ہے ٹھیک ہے SMBS ڈوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ جو اندر کولورین کے ریزیڈیول ہوتا ہے اسے نیوٹرلائز کرتا ہے ٹھیک ہے انڈیزول نہیں ہوتا نیوٹرلائز کرے گا ٹھیک ہے نیوٹرلائز کر کے اسی طرح سے چوک وغیرہ جو کارٹریج فیلٹر ہیں وہ گندے نہیں ہوں گے ہوتا کیا ہے او آر پی کی ویلیو آپ کہتے ہیں کہ زیادہ آ رہی ہے وہ کیوں زیادہ آ رہی ہے آپ دیکھتے نہیں آپ صرف میٹر پہ دیکھ لیتے ہیں بہت زیادہ چانسیز ہوتے ہیں ہوتا ہے ایسے ہے جو او آر پی سینسر ہوتا ہے جو فیڈ لائن میں لگاوا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے سینسر کے اوپر نا بیکٹیریل گروتھ ہو جاتی ہے فنگس ہو جاتی ہے وہاں پہ جو ہیں نا فالنگ ہو جاتے ہیں جس وعی سے وہ ٹھیک سے ریڈنگ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے ٹھیک سے اب آپ کو غلط ریڈنگ ملے گی زیادہ ریڈنگ آپ دیکھیں گے کہ ہاں ریڈنگ زیادہ آ رہی ہے تو آپ جلدی سے کیا کریں ایس ایم بی ایس کی ڈوز کو بڑھا دیں گے ڈبل کر دیں گے ٹریپل کر دیں گے اسے کم کرنے کے لیے تو اس سے کیا ہوگا جب آپ اوور ڈوز کریں گے ایس ایم بی ایس کی تو اس سے کیا ہوگا فیلٹر تو چوک ہونے ہی ہونے ہیں کارٹریج فیلٹر آپ یہ انشور کریں انشور اس طرح سے کریں کہ آپ سب سے پہلے اپنے جو جو آپ کا او آر پی سینسر ہے او آر پی میٹر ہے وہ صحیح ریڈنگ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس کے سینسر کو آپ ٹھیک کریں اس کے سینسر کو صاف کریں صاف کر کے اسے کیلیبریٹ کریں کیلیبریٹ کرنے کے بعد پھر اس کی ریڈنگ سے چیک کریں کہ اب اس کی ریڈنگ اتنی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی خامخواہ آپ ایس ایم بی ایس کی ڈوز کو بڑھائیں گے تو اس نے تو انڈیزول ہو کے کارٹریج میں فزن ہے نا کارٹریج چوک ہونے ہی ہونے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کی او آر پی کی ویلیو اتنی آ رہی ہے تو آپ پیچھے اگر آپ نے کلورین ڈوز کر رہے ہیں تو کلورین کو تھوڑا کم کریں کلورین چیک کریں آپ کلورین اس میں مینٹین کر کتنی رہے ہیں ٹھیک ہے نا کلورین اتنی مینٹین نہ کریں کہ او آر پی کی ویلیو بڑھے جس وعی سے آپ کو ایس ایم بی ایس زیادہ ڈالنا پڑے ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا آپ نے چیک بیلنس کرنا ہے دیکھنا ہے کہ فالٹ آ کہاں پہ رہا ہے ٹھیک ہے ایکچول میں کہاں پہ فالٹ آ رہا ہے او آر پی کی ویلیو واقعی زیادہ آ رہی ہے یا او آر پی کی سنسر میں پرابلم ہے یا ہم کلورین ایکسیسیو ڈوز کر رہے ہیں جس وعی سے او آر پی بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے جس وعی سے پھر ہم ایس ایم بی ایس کی ڈوز بھی ہمیں بڑھانی پڑھ رہی ہے تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے الگ الگ سے دیکھنا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ